مسیح خدا میرے عزیز بھائی اور بہنوں میں فادر عرفان کرائسٹوپی ہولی روزی پرائیری وارسپورہ فیصل آباد سے آج کی مبارک صبح آپ کے ساتھ خداوند کا کلام بھانٹنے کے لئے حاضر ہوا ہوں آج کی پہلی تلاوت ہم نے خروش کی کتاب میں سے سنی ہے پہلی تلاوت میں غلامی سے ازادی کے بعد دریاء کے دوسری طرف ازادی کی فضاء میں بن اسرائیل کو خوراک کی کمی محسوس ہوئی تو وہ موسیٰ پر احتجاج کرنے لگے شاید کچھ لوگ دھرنے پر بھی بیٹھ گئے ہوں انہیں مصر کی غلامی میں رہتی ہوئے جو خوراک ملتی تھی اسے یاد کرنے لگے وہاں گوشت کی ہنڈیاں اور لسن پر دینے کا سواد انہوں نے لیا موسیٰ نے خدا کی فریاد کی کہ لوگ مجھے سنگ سار کر کے ہلاک کر دیں گے خدا نے انہیں گوشت کے لئے بٹیرے اور روٹی کے لئے من مہیا کیا پھر جب ممیشیوں اور لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو چٹان سے چشمہ بہا دیا تاکہ لوگ بچے رہیں یہ پانی کا چشمہ انہیں چالیس سال تک پانی مہیا کرتا رہا اور خوراک کے لئے بٹیرے اور من مہیا کر کے انہیں وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے کے لئے ان کی مدد کی عزیز بھائی اور بہنوں آج کی انجیل مقدس مقدس یوہنہ کی انجیل کے چھٹے باپ سے لے گئی ہے جب یسو نے پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے پانچ زار لوگوں کو سیر کیا اور باقی بچی ہوئے ٹکڑوں سے بارہ ٹکریاں بھریں تو دوسرے دن بھی لوگ اس کا کلام سننے کے لئے اس کے اردگرد جمع ہوئے اس نے حجوم سے خطاب کیا کہ صرف روٹی کی تلاش میں ہی نہ رہو بلکہ زندگی کا کلام بھی ضروری ہے اور اسی میں پاک یوکرست کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یسو نے ان آزماشوں کے وقت شیطان کو بھی کہا تھا جب یسو کو بھوک لگی اور شیطان نے پتھروں سے روٹی کے لئے کہا کہ تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں شیطان جانتا تھا کہ جو وہ چاہے ہو سکتا ہے لیکن یسو نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ جس بات کے لئے اسے زندگی دی گئی ہے اسے بھی یاد رکھے خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات انسان اس کی مرضی کے مطابق چلے ورنہ اس کی زندگی کا مقصد صرف خوراک نہیں بلکہ انسان ان چیزوں کو استعمال کر کے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی ازاد مرضی کو استعمال کر سکے دوسری چیزوں کی زندگی کے لئے خدا کی مرضی کو پروگرام میں ڈال دیا گیا ہے وہ خود بخود اس کے مطابق چلتی رہتی ہیں لیکن انسان کو ہر قدم پر اپنی مرضی پر چلنے کی ازادی دی گئی ہے یہی اسے مخلوقات سے الگ کرتی ہے اور اسے خدا کی صورت پر ہونے کا ثبوت ہے اور خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کی مرضی پر چلے اور ساری کائنات کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے کچھ لوگ کھانے کے لئے زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لئے کھاتے ہیں ہم صرف کھانے کے لئے زندہ نہ رہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لئے زندہ رہیں یسو جس نے باپ کی مرضی پوری کرنے کے لئے اپنے جان کی بھی پروانہ کی اس نے ہمیں خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے لئے ایک عظیم ساکرامنٹ عطا کیا جس میں ہم صرف زندہ رہنے کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں یسو نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے اجداد نے بیا بان میں من کھایا اور مر گئے لیکن جو خوراک میں تمہیں دوں گا وہ میرا گوشت اور میرا خون ہے جو اسے کھائے پیے گا وہ کبھی نہیں مرے گا یوکریس اس سال کے لئے ہمیں بلاتا ہے کہ ہم یسو کی طرف پر جو کریں اور وہ ہماری زندگی کو بحال رکھیں آئے میرے عزیزو آج ہم نے جو خدا ان کے کلام سے سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے والے بنیں اسی ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین